موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین اکرام سیرت کے واقعات پر ناقدانہ جائزہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم اسلامی تاریخ کے مطالعہ کے کچھ اصول اور ضوابط پیش کر لیں تاکہ ہم جب سیرت یا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اس وقت ہر علم گللم روایت کو قبول نہ کر لیں کیونکہ تاریخی روایتوں میں بہت ساری روایتیں بغیر سنت کے ہوتی ہیں یا سنت کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان سنتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لانچہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کے مطالعہ کے کیا اصول اور ضوابط ہیں اس کو پہلے سمجھ لیں تاکہ انہی کی روشنی میں ہم تمام تاریخی روایتوں کو پرکھیں خاص طور سے وہ روایتیں جو کرنے اول کی ہیں اس وقت کی مقدس شخصیات پر جو بحث کرتی ہیں کیونکہ آج کل جو سوسل میڈیا کا دور ہے اس وقت آپ دیکھیں گے دسمنان اسلام چاہے وہ ملہدین ہو مستشرقین ہو سلیبی ہو کفار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہی علم گللم روایتوں کو بنیاد بنا کر کے ٹارگٹ بناتے ہیں اور ساتھ ہی جو خوارج اور روافض ہیں یہ بھی اندر سے انہی روایتوں کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں ان پر تانو تسنی کرتے ہیں چنانچہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے پہلے ان اصول اور زوابط کو سمجھیں کہ کیا اصول اور زوابط ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم جن روایتوں کو پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر خاص طور سے آپ دیکھیں گے اکثر ان روایتوں کو نقل کرنے والے کلم بند کرنے والے اپنی کتابوں میں تحریر کرنے والے یہ سب تیسری صدی حجری یا اس کے بعد کے ہیں یعنی اباسی دور میں یا اس کے بعد کے ہیں آپ ان میں دیکھیں گے اکثر سیاہ ہیں یا تو تسیمائل ہیں جنہوں نے واقعات کو ذاتی اغراض شخصی محرکات یا قومی تعصبات یا استعمائی فکری وابستگی کی بنیاد پر انہوں نے ان واقعات کو نقل کیا ہے جن کے اندر انہوں نے تصرف کیا ہے تحریف سے کام لیا ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق جس طرح سے چاہا ہے واقعات کو انہوں نے گھٹا بڑھا کر کے نقل بند کیا ہے ایسی صورت میں ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان اصول اور ضوابط کو سمجھیں اور جانیں تاکہ انہی کی روشنی میں ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں پھر ایسی صورت میں ہمارے لئے آسان ہوگا واقعات کو تحلیل کرنے میں اس کا تجزیہ کرنے میں انیلائز کرنے میں پھر اس کے بعد ہمارا عقیدہ صحیح صالح رہے گا اور پھر ہم قرون اولہ مفضلہ کی تاریخ کو اس وقت کے واقعات کو اس وقت کے قصوں اور کہانیوں کو صحیح طرز پر سمجھ سکیں گے اور اس سے ہم قمعہ کو فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے تنانچہ ہم آپ کے سامنے کچھ اصول بیان کرتے ہیں کچھ زوابط بیان کرتے ہیں تاکہ ہم انہیں جانیں اور سمجھیں اور پھر انہی کی روشنی میں ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم سلف سالحین کی زندگی کا ان کی سوانہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کسی عام لوگوں کا نہیں آئرے گیرے کا نہیں ہم جن لوگوں کی زندگی جن کی ہم سمانے کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بڑی مقدس ذات بڑی مقدس شخصیتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ازواج متحرات خلفاء راسدین اہل بیعت اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں محدثین کرام تابعین تبع تابعین محققین اعظام یہ سب قرون اولہ مفضلہ جب میں کہتا ہوں تو سورو کی جو دو تین صدیاں ہیں جن کے اندر مقدس سخصیتوں کا گزر بسر ہوا ہے ہم اس زندگی کا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں ایسی صورت میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے لئے دعائے خیر کریں ان کو حطفے تنقید نہ بنائیں ان کو ہم کسی کو ظالم اور کسی کو مظلوم نہ ثابت کریں انہوں نے اگر کچھ ان سے غلطی سادر ہوئی ہے بشری تقاضے کے مطابق تو ہم ان کو معصوم ان الخطا نہیں سمجھتے ہیں جس طرح سے انبیاء اور رسول ہیں بلکہ وہ بھی انسان تھے ان سے بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ ایسے لوگ تھے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا مندی کی سرٹیفیکٹ حاصل کر چکے ہیں چنانچہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کے کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتے کسی ایسے غلط کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس سے اللہ رب العالمین ان سے خسنا ہو اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوتا اور اللہ رب العالمین ان کو خسنودی کا رضا مندی کا سرٹیفیکٹ کبھی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ استحادی غلطی ہوئی ہے انہوں نے جان بوجھ کر کے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لئے اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اپنے ذاتی اغراض کی خاطر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے دعائے خیر کرنی چاہیے توانچہ آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہیں رحم اللہ کہتے ہیں تو یہ سارے اصول ہیں جب ہم ایسی کتابوں کا اس دور کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کریں قرون اولہ مفضلہ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ اصول ہمارے ذہن میں رہے کہ ان کے لئے ہم دعائے خیر کرتے رہیں نبی کا ذکر آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اہل بیعت کا صحابہ اکرام کا کسی بھی صحابی کا اگر نام آئے تو ہم اس وقت رضی اللہ عنہوں کہیں اور اس کے بعد تابعین ہیں سلفے سوالہین ہیں کسی کا بھی نام محدثین اکرام ہیں آئے اگر ان کا نام تو ہم ایسی صورت میں رحم اللہ کہیں انبیاء کو معصوم اور دوسروں کو غیر معصوم سمجھ کر کے ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تاریخی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ انبیاء سے رسولوں سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی ہے جس کا تعلق شرک سے ہو بیداز سے ہو خرافات سے ہو یا حرام سے ہو ایسی کسی چیز کا صدور انبیاء سے نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی روایت آتی ہے کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جس کے اندر اس طرح کی بات ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس روایت کو ہم نہیں قبول کر سکتے ہیں کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں خطا ہوتے ہیں وہ شرک کا کبھی ارتکاب نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے کسی بھی گناہ کبیرہ کا وہ ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں ہاں دوسرے لوگ مثال کے طور پر صحابہ کرام ہیں اور دوسرے یہ معصوم نہیں ہیں ان سے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ فوراں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کو کہ فوراں وہ تائب ہو جاتے ہیں فوراں وہ پشیمان ہوتے ہیں وہ جب کوئی گناہ کر دیتے ہیں کوئی گناہ کبیرہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو فوراں وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور جا کر کے فوراں اللہ کے رسول کے سامنے یا اپنے حاکمی وقت کے سامنے وہ فوراں پیش کر دیتے ہیں خود کو اعترافیں جرم کر لیتے ہیں اعترافیں گناہ کرتے ہیں اور جو اس کے حد متین ہوتے ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو وہ پیش کر دیتے ہیں آج ایسا کوئی دنیا آپ کو ملے گا چنانچہ آپ یہ سمجھ کے چلئے کہ جو انبیاء ہیں رسول ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کے علاوہ جو دوسری شخصیتیں آئیں تو ان کو ہم غیر معصوم سمجھیں وہ کوئی بھی ہو تیسری چیز یہ کہ سریعت مخالف کوئی بھی خبر اگر آئے ہمارے سامنے کوئی بھی واقعہ آئے تو اس کی تحقیق کرنا محدثین کے اصول کے روسنی میں ضروری ہے خود اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر کے آتا ہے مطلب یعنی غیر معتبر شخص تو ایسی صورت میں اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں آپ کوئی کام پر بیٹھیں اور پھر اس پر آپ کو پشمانی ہو آپ کو نادم ہونا پڑے اس لئے اگر کوئی ایسا شخص جو غیر معتبر ہو وہ آپ کو خبر لے کر کے آتا ہے تو ایسی صورت میں خبر کی تحقیق کر لینا ضروری ہے اس لئے کسی بھی شرعی احکام کے خلاف اگر کوئی خبر ہو تو اس کی تحقیق ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے خیر القرون کے صلف سوال بالخصوص صحابہ کی باتوں کو بہتر مفہوم میں لینا یہ بھی ایک اصول ہے ہمارے لئے مثال کے طور پر صحابہ کرام کے تعلق سے آپ نے کوئی واقعہ پڑھا کسی نے کسی صحابی نے کسی کو ایسی روایت آتی ہے کہ اس میں غلط کہا ہے کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو بہتر مفہوم میں لیں گے مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مشہور ہے واقعہ افت ان پر جو زنہ کی تحمت لگائے گی منافقوں نے جو مشہور کیا اللہ رب العالمین نے پر سے حضرت عائشہ کو بھری قرار دیا سورہ نور کے اندر پورا تفصیلی واقعہ مذکور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا مہینہ بھر اس کے پیچھے آپ پریشان رہے اس واقعے کو لے کر کے آپ پہ ہر ایک سے پوچھتے تھے حضرت عائشہ کے تعلق سے اور اس واقعے کے تعلق سے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے تمہارا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے استفسار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا والنساء ہو گئی رہا کسیر اللہ کے رسول اور بھی بہت سے عورتیں مطلب ان کا اشارہ تھا کہ آپ انہیں تعلق دے سکتے ہیں اور بہت ساری عورتیں ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کو حضرت عائشہ سے کوئی تکلیف تھے یا ان سے کوئی پریشانی تھے یا ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے ان سے دشمنی تھے اس لئے انہوں نے ایسا کہا ہوگا ممکن ہے ان کا مقصد نیک رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تسلید دینا چاہتے ہوں یہ سب ہم کہیں گے یعنی مطلب اس کو بہتر چیزوں پر محمول کریں گے ایسا نہیں کہ ہم اس کو غلط مفہوم میں لیں گے حضرت علی کا معاملہ ہو حضرت عائشہ کے ساتھ یا حضرت عائشہ کا معاملہ ہو حضرت علی کے ساتھ یا حضرت علی کا معاملہ ہو حضرت معاویہ کے ساتھ یا حضرت معاویہ کا معاملہ ہو حضرت علی کے ساتھ اگر ان تعلق سے یا کوئی بھی صحابی ہو آپس میں کسی کے خلاف اگر کوئی بات آپ کو لگتی ہے تو ہمیں یہ حصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح مفہوم میں لینے کی کوشش کریں گے اور اس کی ہم حد تل انکان تعویل کریں گے اگر تعویل نہیں ہو سکتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کریں گے ممکن ہے وہ خبر یا وہ روایت ہی صحیح نہ ہو کیونکہ کوئی بھی صحابی کسی دوسرے صحابی کے خلاف اپنی ذاتی مقصد کے حصول کے لیے کوئی دثمنی نہیں کر سکتا ہے وہ دین ہی کو بنیاد بنائے گا عقیدے کو بنیاد بنائے گا اس کا مقصد نیک ہی ہوگا اگر کسی نے کسی سے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ دین کو بنیاد بنائے گا اپنا ذاتی مقصد کوئی بنیاد نہیں بنا سکتا ہے یہ گارنٹی ہے یہ تیہ ہے کیوں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابی کرام کو سرٹیفیکٹ نہیں ملتی اس کے علاوہ آپ دیکھیں شرعی مسادر جو ہیں ان پر کلی اعتماد کرنا اور سب پر فوقیت دینا سرعی مسادر سے کیا مرات ہے یعنی قرآن اور حدیث گرچہ قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو تاریخ کے تمام واقعات اور سوانے نہیں ملیں گے مگر پھر بھی جو کچھ موجود ہے جو کچھ بھی اشارے آپ کو ملتے ہیں حالانکہ بہت سارے واقعات اور بہت سارے اشارے آپ کو قرآن میں مل جائیں گے غزوِ بدر کے تعلق سے غزوِ اہد کے تعلق سے حنین کے تعلق سے فتحِ مکہ کے تعلق سے خیبر کے تعلق سے بہت سارے واقعات حجرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے تعلق سے سروع میں جس طرح سے آپ کو ستایا گیا آپ کے صحابہ کو ستایا گیا مکہ کے اندر مدنی بہت سارے احوال آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گے یا تو کہیں پر تفصیل کے طور پر غزوِ حضاب دیکھئے پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی سورِ حضاب کے اندر تو کہیں پر کلی تفصیل کے طور پر آپ کو مل جائے گا کہیں اشارے اور کھنائے میں مل جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اگر صیرت کے بارے میں کوئی تفصیل ملتی ہے یا کہیں اشارتاً کوئی بات ملتی ہے اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں اگر کہیں پر آپ کو اس طرح کے واقعات تاریخی واقعات ملتے ہیں تو ان پر ہمیں کلی اعتماد کرنا ہوگا اور یہ کہ ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے دوسرے یہ کہ حدیث کے رواعت اور محدثین نے ابتدائی سالوہی میں حدیثوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور تیسرے یہ کہ محدثین نے نقل روایات میں جس دکتے نظر خوجبین اور تحقیق سے کام لیا ہے اس طرح محققین نے نہیں کیا ہے چنانچہ چاہیں قرآن ہو یہ حدیث ہوں حدیث کے اندر جو روایتیں ہیں جس کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے آپ دیکھئے جیسے کتاب المغازی ہے کتاب الجہاد ہے ان سب کے اندر تاریخی واقعات سیرت کے تمام تاریخی واقعات آپ کو مل جائیں گے تفصیل سے مل جائیں گے حج کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل آپ کو حدیث کی کتابوں ملے گا تو حدیث کی کتابوں کے اندر جو تفصیل آپ کو مل جائے ان پر آپ کلی اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ جن سندوں کی خوجبین اور تحقیق جس اصول اور پیمانے پر محدثین نے کی ہے مورخین نے ویسا نہیں کیا ہے تو یہ سرائی مسادر ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت اگر ہمیں اس تعلق سے سرائی مسادر حاصل ہیں محصر ہیں تو ان پر ہمیں کلی اعتماد کرنا اور انہیں دوسرے مسادر پر دوسرے جو سورسز ہیں سیرت کے مطالعہ میں ان پر ہمیں فوقیت دینا ہے اسی طرح سے ایک جابتہ یہ ہے کہ ایمان کی درستگی اور واقعات کے تحل و تجزیہ میں ایمان کا کردار ہم دیکھیں گے دونوں پہلو سے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق سیرت سے ہے یا خلفہ راجدین کے دور سے ہے قرون اولہ مفضلہ کے دور سے اگر اس کتاب کا تعلق ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کتاب کا لکھنے والا وہ کون ہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے کافر ہے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ایمان کے حساب سے واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کرے گا مستشرکین نے سلیبیوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سیرت پر لکھی ہیں اور خلفہ راجدین کی سیرت پر لکھی ہیں ظاہر سی بات ہے ہم ان کی کتاب کا جب مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے حساب سے واقعات کا تجزیہ کیا ہے تحلیل کیا ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں دراصل کیونکہ ایمان کا کردار ہوتا ہے اگر ایمان کی درستگی ہے تو وہ الگ انداز میں واقعات کا تحلیل کرے گا تجزیہ کرے گا اور اس سے وہ نصیحتوں کو بیان کرے گا عبرتوں کو بیان کرے گا اور اس کا تجزیہ ایک مسلمان جو تاریخ نگار ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان کے حساب سے اپنے فکر اور اپنے سوچ کے حساب سے وہ واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کرے گا چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ لکھنے والا کون ہے اسی طرح سے جب مطالعہ کرتا ہے سیرت کا یا تاریخ اسلام کا جو مطالعہ کرتا ہے وہاں بھی مطالعہ کرنے والے کا ایمان جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا اہم کردار ہوتا ہے کہ ایک مومن اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن ایک اگر مومن نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے انداز میں وہ مطالعہ کرے گا اور اسی حساب سے اس کو فائدہ پہنچے گا اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے عقیدے کا اثر کیا ہوتا ہے عقیدے کا اثر چنانچہ اگر ہم دیکھیں گے تاریخ نگاروں کو جو عقیدے میں اہل سنت نہیں ہیں جیسے شیعہ ہیں روافظ ہیں انہوں نے کس طرح سے تاریخی واقعات کو اسلامی تاریخ کے واقعات کو خاص طور سے سیرت اور خلقہ راستدین کے واقعات کو کس طرح سے انہوں نے گڑ مڑ کر کے پیس کیا چنانچہ آپ حجرت کے واقعے کو لے لیجئے آپ دیکھیں گے کہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے اہل سنت کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو حجرت کے واقعے کو آپ دیکھیں گے اس خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت تو آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور آپ کا گھرانہ اس کے ارد گرد گھونتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا معاملہ کہاں تیہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تیہ ہوا کہاں سے آپ نے حجرت شروع کی سواریاں کس نے دی کس نے جو ہے راستے کے لیے توسہ اس نے بنایا تیار کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ میں کون تھا کون لوگ تھے آپ پورا جو ہے حجرت کا واقعہ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ اس کے ارد گرد گھونتا ہے چنانچہ عبداللہ بن ابو بکر آمیر بن فہیرہ حضرت آئیسہ اسما بنت عبی بکر یہ سارے لوگ خاص طور سے ابو بکر صدیق ان سب لوگوں کا کیا کردار رہا ہے الگ الگ واقعات میں آپ بیان کر سکتے ہیں تفصیلی بیان آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سیوں کی کتابوں کو جب پڑھیں گے روافیس کی کتابوں کو پڑھیں گے یا وہ لوگ جب حجرت کا تحلیل اور تجزیہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ حجرت کے واقعات کو بلکل دوسرا روک دیتے ہیں اس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا کردار بیان کر دیتے ہیں اور اس میں جھوٹے واقعات جھوٹی روایتیں گڑ گڑ کر کے انہوں نے اس طرح سے ڈال دی ہیں کہ اس میں حضرت علی کے علاوہ اور کوئی سکسیت آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی اس میں نہ آپ کو ابو بکر صدیق دکھیں گے اس میں نہ آپ کو عبداللہ بن ابی بکر جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا گار سور کے اندر وہاں پر خبروں جو پہنچاتے تھے مکہ کے اندر اسمہ بنت ابی بکر حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو آمیر بن فہینہ جن کے غلام تھے ابو بکر صدیق کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے دو دو اٹھنیاں تیار کر رکھی تھی ہجرت کے لئے باقاعدہ ایک پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پر آپ بیٹھے ہوئے ان ساری چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اسلامی تاریخ کے مطالعہ میں تو ہم اگر کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ دیکھیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے اگر روافز اور شیعہ ہے تو وہ تمام واقعات کو اپنے حساب سے تحلیل کرے گا اپنے عقیدے کے حساب سے دیکھے گا وہ چاہیں ہجرت کا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو خاص طور سے خلفائے راچدین کا دور اگر آئے گا تو وہاں پر آپ کو کوئی چیز نہیں دیکھے گی نہ وہاں ابو بکر صدیق کا کوئی کارنامہ دیکھے گا نہ حضرت عمر کا کارنامہ دیکھے گا نہ حضرت عثمان غنی کا کارنامہ دیکھے گا تو یہ لوگ اپنے عقیدے کے حساب سے تمام واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں اس لئے ہمیں ایسی صورت میں سمجھنا ہوگا کہ ہم کن لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے فلفائے راشدین کی صیرت ہے قرون اولہ مفضلہ کی صیرت ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم ایسے سخص کی کتاب پڑھیں جو عقیدتا اہل سنت ہو اور وہ سیعہ اور رافضی ناب اسی طرح سے منحج کا بھی خیار لگنا ہے چونکہ اسلامی تاریخ کی تدوین اور تحریر میں اسلامی منحج کا انصر شامل ہے اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جس طرح سے ایمان اور عقیدہ اہم کردار ادا کرتا ہے اسلامی تاریخ کی تحریر میں تدوین میں اسی طرح سے منحج بھی اہم کردار ادا کرتا ہے چنانچہ اگر کوئی غیر منحجی موررخ ہے تو وہ واقعات کا تجزیہ غیر اسلامی منحج پر کرے گا جسے خارجی ہے اخوانی ہے تحریکی ہے وہ لوگ واقعات کو اپنے حساب سے دیکھیں گے خاص طور سے صحابہ کرام کو وہ اپنا ایک منحج بناتے ہیں اسی حساب سے واقعات کا تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں سنانچہ منحجن بھی صحیح ہونا یعنی عقیدتا ایمان کے حساب سے عقیدہ کے حساب سے اور ساتھ میں منحج بھی صلفی ہونا اگر صلف سوالین کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا منحج تھا اس منحج کے حساب سے تابعین اور طبع تابعین کے منحج کے حساب سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے یا تاریخ نگاری نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہم بھٹک جائیں گے دھوکہ کھائیں گے تو منحج بھی ایک اہم انصر ہے تاریخ کے مطالعہ میں اور تاریخ نگاری کے اندر اسی طرح سے تاریخ نگاری ہو یا تاریخ کا مطالعہ ہو اس کے لیے دو طرح کا انصر کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ کہ ہم کہاں سے ان واقعات کو لے رہے ہیں ان روایات کو ہم کن سے لے رہے ہیں اور کیا ہم لے رہے ہیں اس کی تحقیق ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم کس سے لے رہے ہیں اور کون سا واقعہ کہاں سے لے رہے ہیں ہم اس کے لیے مطمت کتابوں مطمت سورسوں کی طرف ہم رجوع کریں گے ایسے سخص کی طرف رجوع کریں گے جو اسلامی منحج اور عقیدے سے بھٹکا ہوا نہ ہو ہم ایسے مورخین اور ناکلین پر بھروسہ نہیں کریں گے ان کی کتابوں پر بھروسہ نہیں کریں گے جو اسلامی منحج اسلامی عقیدے اور ایمان سے بھٹکے ہوئے ہوں ہم ضرور تحقیق کریں گے پہلے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ یہ مورخ تاریخ نگار کون ہے کس منحج کا ہے کس عقیدے کا ہے وہ ملہد ہے وہ لیبرل ہے آپ دیکھیں گے آج کل کہ بہت سارے لیبرل اور کمینسٹ قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتے ہیں اور وہ مستشرقین کے شاگرد ہیں یورپ میں پڑھ کر کے آئے ہیں یورپ کی انورسٹیوں میں مستشرقین جہاں پر پڑھاتے ہیں اسلام کی تاریخ کو ان لوگوں کے ہاتھ پر یہ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر کے آئے ہیں انہوں نے کسی اسلامی انورسٹی میں ایسیا کے اندر مسلم مالک کے اندر نہیں سیکھا ہے وہ یورپ کی انورسٹیوں میں جہاں پر مستشرقین جو سلیبی اساتجہ ہیں ان کے ان لوگوں کے ہاتھ پر یہ پڑھ کر کے آئے ہیں اور پھر یہ سب سے بڑے حاکم بنے بیٹھے ہیں اسلامی تاریخ پر حکم لگانے والے بیٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کتابیں تحریر کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا منحج اور عقیدہ جو ہے اور ان کا جو اصول ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ مستشرقین کے اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے مستشرقین کے اصول ظاہر سی بات ہے آج کل خاص طور سے مسلم مالک میں ایسے بہت سارے آپ کو لبرل خیال کے مورخین مل جائیں گے جنہوں نے اسلامی تاریخ کو نئی سرے سے تدوین کیا ہے اور ان تمام اصولوں کو انہوں نے بالائے تاک رکھ دیا ہے جو قرون اولہ مفضلہ کی تاریخ کے متعلق یہ وقت ضروری ہوتے ہیں چنانچہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان تمام اصول و ضوابق کو مدد نظر رکھ کر کے ہم اسلامی تاریخ کا خاص طور سے قرون اولہ مفضلہ کی تاریخ سیرت نبوی اور خلافت رازدہ کی تاریخ کا متعلق کریں تاکہ ہم تمام خرافات سے محفوظ رہ سکیں اور بچ سکیں ناظرین اکرام ابھی اور کچھ باتیں ہیں انساءاللہ جنہیں اگلی نسست میں پیس کیا جائے گا آمین وآخرد آمانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی